چھنوارا میں ریت تذکری کرنے والی جوک کی سندگ دوستہ میں موت ہو گئی جس سے آکروشت پریجونوں نے راونوارا تھانے کے باہر چار گھنٹے تک پردرشن کیا ان کا آروپ ہے کہ ان کے بیٹے کی کسی نے ہتیا کیا ہے پولس ادھکاریوں نے پریجونوں کو جانچ کا آشواسن دیا ہے چھنوارا کے شیوپری کے نالدار چوک نواسی سمیر خان ریت مافیا کیاں پریون کا کام کرتا تھا بیٹی رات وہ ریت نکالنے کے لیے لوہانگی خزان گیا تھا تھوڑی دیر بعد پریجونوں کو فون آیا کہ جلاس پتال میں سمیر کی موت ہو گئی پریجونوں نے بتایا کہ جو لوگ سمیر کو گھائی لعوستہ میں جلاس پتال لے کر گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن پریجون موت کو درگٹنا ماننے کو تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو سوچنا کیوں نہیں دی گئی انہوں نے حتیہ کا عروف لگاتی ہوئے عروفوں کے خلاف سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے مومایل بھی اچھا ہے اور گاڑ کو کچھ نہیں ہوا اس کو گاڑی کے سامنے کا ایکسیڈاکر ہے وہ پہلے سے گمڈا ٹوٹا ہوا ہے موبائل بھی اچھا ہے اور گاڑی کو کچھ نہیں ہوا ہے اور گاڑی نے دیا کہ اس کو لے گی وہاں پہ بھرتی کر کے آگے اور راڑھی ہم نے آٹھ بجے صادرے آٹھ noo بجے پر راڑھی پر راڑھی راڑھی ملے گا چاہلا مولے کی لڑھ کی لڑھ کی میرے لڑھ کی گا ایکسٹین نہیں گا سر مرکاروں لڑھ کی گا مرڈ رہو ہوں میرے کو انساف چاہیے انساف نہیں ملے گا جب تک میرے لڑھ کی گر کی میں بڑھی پڑھی رہی گی سر میرے کو انساف چاہیے بات یہ سمیر پتہ سمیر دمبر 22 ورس دیواسی سکولے کی جو بیٹھنا سے بیٹھتی ہونے سمبھنے ہی سوچنا جو جا چکت سالے چھنوڑا سے پراک ہوئی تھی تو سوچنا پر جو ہے اندرکت کے سب کا سب انچائیت نامہ کروایا گیا ہے اب ہم پوچ مارٹم کرا گیا ہے اس میں جو ہے اگریم کاروائی کی جارے گا یہ پریجنوں سے اس سمبھن میں بات کی گئی ہے اس میں پوچ مارٹم ریپورٹ اب ہم بیٹھنا اس طرح پر ایک چھڑ کیا جائے گا جو تب کھیں گے اس کے امسائل اس میں اگریم بیادانک کروایا گیا وہ کی جارے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ